السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طبی جوائر میں خوش آمدید کہتا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ ویڈیو میں جو پودا دیکھ رہے ہیں یہ سنا کا پودا ہے سنا مکی بھی کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں سنا مکی بنگالی میں سونا مکی پنجابی میں سرنا بھی بولتے ہیں مرٹی اور مارواری میں بھی سونا مکی بولتے ہیں سندھ کا ریگستانی علاقہ جسے تھر کہتے ہیں اس میں تھر والے اس کو سون مکی بھی کہتے ہیں سنا مکی کا پودا آدھا گز تک اونچا ہوتا ہے سنا مکی کا پتہ طول میں پون انچ سے کسی قدر زیادہ نشتر کی شکل کا ہوتا ہے پھول اس کے زرد بیج اس کا چپٹا اور چھوٹا اور کسی قدر طولہ نہیں ہوتا ہے اس کی جڑ پتلی ہوتی ہے ناظرین اس کا مزاج گرم خوشک بدرجہ اول مقدار خوراک ایک ماشا سے تین ماشا تک بعض حکمہ پانچ ماشا تک استعمال کراتے ہیں مقام پیداش یہ پودا ہندوستان اور پاکستان میں تقریبا ہر جگہ خرد روح اور اس کی کاشت بھی ہوتی ہے ناظرین یہ عدویہ مسلح میں اس کو آلہ درجہ حاصل ہے مادہ بلگمی وہ سوداوی اور سفرہ کو بدن سے برائے راست نکالتی ہے دماغ کو بلگم سے پاک کرتی ہے دمے کو نافے ہے ہاپنے کا عارضہ مٹاتی ہے نکرس کو مفید ہے مرگی اور آدھا سی سی اور جنون اور پرانے درد سر کا عارضہ مٹاتی ہے نکرس کو مفید ہے مرگی کو بھی فائدہ دیتی ہے ناظرین اس کا استعمال ذات الجمب جسے نمونیا کہتے ہیں اور ارک النساء اور وجہ المفاصل یعنی جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اس کے جوشاندے میں سرکہ ملا کر ترو خشک خجلی اور کلف اور بہک پر لگانے سے سہت ہوتی ہے پرانے زخموں کو بھرتی ہے مہندی کے ساتھ بالوں پر لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں اور شاترہ اور برگ ہنا کے ساتھ پانی میں پیس کر بدن پر ملیں اور تین چار گھڑی کے بعد دھو ڈالیں تو ہر قسم کی خارش اور خراب زخم دور ہو جائیں گے مگر کئی دن تک یہ عمل کریں گائے کا گھی 21 بار دھو کر سنا پیس کر ملا کر بدن میں جہاں چاندی پڑ جائے وہاں اور آتشک کے زخم پر لگانے سے پانی جاری ہو جاتا ہے یہاں تک بہتا رہتا ہے کہ آخر کار بند ہو کر زخم اچھا ہو جاتا ہے ناظرین سنا مکی کے تنکے اور پتوں کی ڈنڈیاں مروڑ پیدا کرتی ہیں اس لیے اسے چن کر صاف کر کے پھر استعمال کرنا چاہیے اگر تنکے وغیرہ نہیں نکالیں گے تو یہ مروڑ کرتے ہیں پیٹ میں درد کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی سنا استعمال کریں تو اس کو بالکل صاف کر لیں صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں ان کے جو تنکے ہیں وہ اور جو پتوں کی ڈنڈیاں ہیں وہ بھی نکال کر پھر استعمال کریں ناظرین سنا مکی کا استعمال کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کی جاتی ہے اصلاح میں کچھ چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں جن میں سر فیرست گل سرخ ہے اس کے بعد سونف ہے سونف اور گھی یا روگن بادام روگن بادام یا گھی سے چرب کر لیا جائے تو بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اگر روگن بادام یا گھی وغیرہ شامل نہیں کیا تو اس کے ساتھ سونف اور گل سرخ کا اضافہ لازمی کرنا چاہیے تاکہ سنا کی اصلاح ہو جائے سنا جو مرود پیدا کرتی ہے وہ مرود نہیں پیدا کرے گی اس لیے اس میں ضروری ہے کہ گل سرخ کا اضافہ کیا جائے ناظرین ویسے تو بہت سے فاوائد ہیں سنا مکی کے ایک حدیث شریف بھی ہے طب نبوی میں کہ اگر موت کا کوئی علاج ہوتا تو وہ سنا مکی سے ہی ہوتا تو ناظرین بہت سے اس کے فاوائد ہیں آخر میں آپ سے ایک میں نسکہ بھی شیئر کیے جاتا ہوں وہ بہترین نسکہ ہے قبض کے لیے حضمے کے لیے تو ناظرین نسکہ نوٹ کر لیں نسکے کے اجزاء ہیں سنا مکی پاوڈر کی ہوئی ایک پاؤ مصری ایک پاؤ اور چنے بھنے ہوئے چنے کا پاوڈر ایک پاؤ اور گی گی ناظرین گائے کا ہو تو بہتر ہے اگر گائے کا نہیں مرلا تو آپ بہنس کا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلے آپ کو کسی برطن میں بہنس کا گی ڈال کر آگ پر رکھیں جب گی پگل جائے تو اس میں مصری ملا کر حل کر دیں جب مصری بھی حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں بھنے ہوئے چنے کا جو آٹا کر رکھائے وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں اس کے بعد اس میں سنا ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح ہلا کر نیچے اتار لیں تاکہ سنا جل نہ جائے ناظرین یہ کوشش کرنی ہے کہ سنا جو ہے وہ ہلکی سی بیان ہو جائے بلکل جل نہ جائے اس لئے تھوڑا اس کو احتیاط سے بنانا انشاءاللہ آپ بنا لیں گے اتنا مشکل نہیں ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ایک جڑی بوٹی کی آپ کو شنافت کروائیے اس کے ساتھ جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی بتائیں اور آخر میں ایک بہت ہی اچھا نسکہ جو ہمارا دوا کھانے کا ہے بہترین نسکہ ہے یہ بھی آپ کو بتایا ہے اور آخر میں یہ بتا چلوں جو میں نے آپ کو نسکہ بتایا ہے اس کا جو کھانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ رات کے ٹائم ایک چمچ اس میں استعمال کر لیں پانی وغیرہ سے اور صبح بہترین طریقے سے ایک دو اجابت آ جائے گی اور قبض وغیرہ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت ہی مفید نسکہ ہے استعمال کیجئے اور ہمیں دعاوں میں یاد کیجئے ہمیشہ کی طرح آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیل ہمارے چینل طبی جوائر کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چلتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ